مطلب بہت زیادہ تو نہیں ہے مگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں پینتیس ماں ملک ہے جہاں پر شراب بکتی ہے تو جب بکتی بھی ہے اور لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اور نشاہ آور اشیاء تو یہاں پر بورڈر کے دونوں طرف چل رہی ہوتی ہیں میں نے این ایس کے ساتھ بھی کام کیا ہے میں نے منسٹری آف نارکوٹکس کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو سمجھ مجھے یہ آئی ہے کہ پاکستان میں نشاہ آور اشیاء کے اوپر ٹیکس ضرور لگنا چاہیے اور حکومت کی مد میں وہ جانا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا کاروبار ہے اس کے علاوہ سر سنیے اس کے علاوہ ہم نے اپنی سر یہ بڑے ایمپورٹنٹ گزارشات ہیں بڑی ایمپورٹنٹ تجاویز ہیں سر ہم نے پچھلی حکومت میں 43 ملین ٹیکس پیئرز آئیڈنٹیفائی کیے تھے 43 ملین ٹیکس پیئرز ہم نے آئیڈنٹیفائی سر جیمن صاحب آپ تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں جی بیس میٹ ہو گیا میں تو وقت دیا آپ کو سر یہ شک کرائیں نا سر آپ بول آپ بولیں آپ نے سیس کریں پلیس نہیں سر کہا ایسے تو نہیں کام کی باب کر رہی ہوں تو جی جی پلیس بولیں 43 ملین ٹیکس پیئرز ہم نے کہا تھا ان کو سنیٹر صاحبہ پلیس سنیٹر صاحب ان کو ختم کریں دینا آپ پلیس سر 40 سر بڑی میربانی نادرہ نے اور ایس بی آر نے ملکے 43 ملین ٹیکس پیئرز آئیڈنٹیفائی کیے تھے وہ لوگ جو بڑی گاڑیاں لیتے ہیں وہ لوگ جن کے بڑے بجلی کے بل ہیں وہ لوگ جو سیڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اور وہ نہیں آہم وہ کیوں نہیں لے کے آتے ان کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے تاکہ آپ کے پاس پیسے آئیں لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ بھی بتاتی ہوں آپ کے پاس اس وقت کیا چل رہا ہے اس وقت میں بتاتی ہوں ملک کے اصلی ہیرو کون کون جن کو ہمیں یہ بھی ایک تجویز ہے کہ اصلی ہیروز کو ہمیں آئیڈنٹیفائی کر کے ان کو سلام ان کو بھی کرنی چاہیے میں سب کو سب سے پہلے ان میں ملک ریاض صاحب ہیں علیم خان صاحب ہیں سابر مٹھو صاحب ہیں اور اب ایک نئے اس میں انٹری داخل ہوئی ہے ملک بوستان صاحب کی جنہوں نے کہا کہ پاکستان کا سارا کرزہ میں ڈالروں میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ کو کیا پرابلم ہے تو سر یہ کیا کر رہے ہیں سٹیٹ بینٹ بند کریں اسے یہ ملک بوستان اور جو اس طرح کے لوگ ہیں اصل دھنڈا اس ملک کا یہ لوگ چلاتے ہیں سر ان لوگوں کو لے کے آئیں ان کو پریزیڈنٹ بنائی سٹیٹ بینک آف پاکستان کا ملک ریاض کو بنائی پرائیم منسٹر سر یہ لوگ ہیں اصلی سر یہ ادھر باقی جو کھلواڑ ہے اس سے کچھ نہیں بننے والا سر یہ میری بڑی سیریس تجویز ہے سر دوسری بات یہ کہ پاکستان کا نام بھی بدلنا چاہیے پاکستان کا نام پلوٹستان رکھ دینا چاہیے کیونکہ ادھر کاروبار تو ہم نے بند کر دیا لارج سکیل انڈسٹری بند لارج سکیل مینوفیکچرنگ بند ہم کسی قسم کی ہم نے اب اس بجٹ میں کہا ہے کہ آپ پیسے باہر سے لائیں اور آپ پلوٹ کھریئے سر یہ بھی دنیا کا واحد ملک ہے ہمارا جہاں ڈی سی ویلیو یعنی جو ڈپتی کمیشنر کسی زمین کی ویلیو لگاتا ہے وہ کچھ اور ہے اور اصلی ویلیو کچھ اور ہے مسئلہ یہ ہے کہ سارا ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے پاکستان اور پاکستان کی معیشت کو کہ یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو پاکستان کی حکومت غریب رہے وینٹی لیٹر پہ رہے بیگر رہے اور پاکستان کے چند چیدہ چیدہ امیر لوگ اور اس میں بڑھتے جاتے ہیں کوئی شادی کی وجہ سے تینکیو جی تینکیو جی ایسے ہی سر مجھے اتنی عزت ملتی ہے آخری وہ شیر پڑھ لیں اپنا والا یہ ختم ہے پڑے دنوں سے میں نے نظم لکھ کے رکھی بھی تھی مولنے کا موقع نہیں آیا سر سنیٹر صاحبہ پلیز سر پڑھیں آخر ایک مہت پلیز سر ایک مہت پلیز سر ایک مہت پلیز اب سر آپ نظم کی طرف آتی کسے گرانے میں تم لگے ہو کسے ہرانے میں تم لگے ہو شکست تم کو ہے تم ہی پٹ رہے ہو حساب تم ہی دوگے حساب ہم ہی لیں گے آئین کو تم توڑتے ہو کانون کو تم رونتے ہو عوام کو تم رولتے ہو زلے شاہ کو مارا ہے تم نے بے گناہوں کو اٹھایا ہے تم نے وہ مالوں ذر جس کے پیچھے لگے ہو محافظ تمہاری قبر کے ہوں گے کسے گرانے میں تم لگے ہو کسے ہرانے میں تم لگے ہو سر سر آخری ختم کرنے دیں پریز وہ ہے وہ ہے روشن ایک استعارہ وہ ہے خواب دکھانے والا پھر ذرا آئینے میں بھی دیکھو اپنے دلوں کی سیاہی کو جانچو شکست تم کو ہے تم ہی پٹ رہے ہو حساب تم ہی دوگے حساب ہم ہی لیں گے بہت شکریہ سر ایک دس منٹ کا نماز کا وقفہ کر لیتے ہیں دس منٹ تک پلیز دس منٹ ھاری ڈیوی 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 موسیقی